بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو حسب وعدہ میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے کہا تھا کہ پیدائشی گونگے بحرے مریضوں کے علاج سے متعلق میں آپ احباب کے ساتھ نولیج شیئرنگ کروں گا الحمدللہ میں تقریباً بائیس سال سے اس چیز کو ٹریٹ کر رہا ہوں ریزلٹ سو فیسد تو نہیں ہے البتہ جو لوگ مسلسل ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے اور ہومیپیتھک میڈیسن سے وہ سننے لگ جاتے ہیں اور سننے کے بعد سیکھنے لگ جاتے ہیں اور سیکھنے کے بعد وہ بولنے لگ جاتے ہیں دوسرا چیز کہنا ہے کہ جو لوگ پیدائشی گونگے بحرے ہوتے ہیں وہ ان فیکٹ بحرے ہی ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں براپر تو وہ سیختے نہیں ہیں سیختے نہیں ہیں پھر بولتے نہیں ہیں تو کل سے میں ایسا ہی کروں گا کہ آپ حباب کے ساتھ سارا اس کی جو قاضیز ہیں قاضیز میں جو اسیس کرتا ہوں وہ ایک میرا سوال نامہ ہے وہ میں کل آپ کے ساتھ سوال نامہ شیئر کروں گا سوال نامہ سے مجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے یعنی یہ کنجینٹل ڈیفنس والا کیس ہے یا کے بعد میں ایکوائیڈ جسے کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد کسی وجہ سے ہوا ہے وہ ترطیب وار مختلف ویڈیوز میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلتا رہے کہ کیونکہ لمبی ایک ویڈیو بنا دی جائے نا بیسے تو میں کئی گھنٹوں کی اس پر بنا سکتا ہوں مگر ایک تو یہ اتنا ٹائم میں روپاس بھی کوئی نہیں اور پھر لمبی ویڈیو سننے کے لئے آپ کے پاس بھی ٹائم کوئی نہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ بھی سکیں اس کو جان سکیں اس بارے میں سمجھ سکیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو مجھے ویڈیوز بنانے میں اپلوڈ کرنے میں اور مجھے بھی آسانی ہو تو آج صرف یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے میں نے مکمل طور پر تیاری کر لی آپ لوگوں کے ساتھ مکمل نالج شیئرنگ کرنے کی جس میں کل کیا ہوگا کہ میں وہ والا سوال نامہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ بچہ یا بڑا اس کو ڈیفنس ہوئی کیوں تھی یعنی وہ بہرہ کیوں ہوا تھا کس وجہ سے ہوا تھا ماں کے پیٹ سے بیماری لے کے آیا ہے یا پیدا ہونے کے بعد اس کو ڈیفنس ہوئی ہے اور ڈیفنس کے ہی نتیجے میں وہ گونگے ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں سیختے نہیں ہیں سیختے نہیں ہیں پھر بولتے نہیں ہیں اور پھر ہم انہیں گونگا یا ڈیف کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بس آج ایباب کو اتنا ہی بتانا تھا تاکہ کل آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے یہ نالج گین کریں جو سوال نامہ میرا ہے جس سے میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ بچہ یا بڑا کس وجہ سے ڈیف ہوا تھا اس کی سماعت کیوں متاثر ہوئی تھی یا وہ کیوں گونگا ہوا اور پھر ہر اس ایک ریزن کا جو ایک ٹریٹمنٹ ہے میرا سپیشل پروٹوکول ہے وہ سب ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا جاؤں گا کیونکہ وہ میری بہت لمبی ایک ایک ریزن یا ایک ایک سوال کی بھی میری پوسٹ وہ موجود ہے مگر اب تو وہ لوگوں کو پوسٹ ملتی کوئی نہیں تلاش کرنا پھر آگے جانا اتنا ٹائم کس کے پاس ہے تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی میں ان سب سوالوں پہ یا ان سب سوالوں کے جوابات پہ یا ان سب ریزن پہ میں ویڈیوز بنا دوں تو بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ ویڈیو لگا کے اگر دیکھ نہیں بھی رہے ہوتے وہ سن ضرور رہے ہوتے ہیں تو ان تک وہ نالج پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک آپ سب کا نامی و ناصر ہو میں لے بھی دعا کرنا تو انشاءاللہ کل آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس میں وہ سارے کے سارے سوالات ہیں اس سے اگلے دن پھر ایک سوال اور اس سوال سے متعلقہ جو بھی پروٹوکول ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا دعا ہم یاد رکھیے گا والسلام موسیقی